السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو عمل میں آپ کے سامنے لائے ہوں بہت ہی قیمتی عمل ہے نیاب توفہ ہے اور اس عمل سے پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کو سنیں غور سے جس کے اوپر کالا جادو ہے یعنی اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھ پر کالا جادو ہے وہ ان آیاتوں کو جو میں پڑھنے والا ہوں وہ سنے گا اگر آپ کو پیلایا گیا ہے اگر آپ کو پیلایا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو قے آئے گی الٹی آئے گی یا پیچس لگ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کاروباری بندش ہے یعنی کاروبار ڈال رہے ہیں دکان ہے یا کوئی اور کاروبار ہے بارکف وہ ختم ہو رہے ہیں بار بار آپ نیا کاروبار یعنی آپ کو ترقی کی کوئی راہ نظر نہیں آ رہی یا پھر رشتوں میں بندش ہے یا بیٹی کیلئے یا بیٹی کیلئے رشتیں نہیں مل رہے آپ تھگ گئیں ہار گئیں عاملوں کے پاس پیروں کے پاس جا جا کے تو میں اور میں زیادہ وضائف بتانے والا آج نہیں ہوں بلکہ چھوٹا سا عمل بس صرف آپ سمات فرمائیں سنتے جائیں اور توجہ سے سنیں انشاءاللہ کالا جادو بندش رشتے کا ہو یا کاروباری بندش ہو یا نظر بد ہو یا تعویزات ہو یا سایہ ہو جننات کا اور جو بھی اسی طرح مسائل ہیں آپ کے پاس ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے انشاءاللہ اس منزل کو سنیں میں سنانے والا ہوں اللہ ربط کے فضل و کرم سے میں بڑا بندہ نہیں بلکہ یہ کلام جس کا ہے اس کے فضل و کرم سے اللہ ربط کے کرم سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے انشاءاللہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تو سنیے سمات فرمائیں توجہ سے سنیں موبائل کو ایک تنہائی میں جا کر کسی کمرے میں بیٹھ کر ایک کونے میں بیٹھ کر سنیے گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کے مسائل اللہ رب العزت حل فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستاعین اہدنا الصراط والمستقیم الصراط والذین امعنت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضلین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالاخرہ هم يوقنون اولئیک على هدى من ربهم واولئیک هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم الله لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشیء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم لا اكرعها في الدین قد تبین الرشد من الغیف من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطوعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقصر لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قلوا اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعناه قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فهام النابي ولن نشك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شبطا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم اگر آپ نے یہ اعمال یہ میں نے جو آیاتیں تلاوت کی ہیں اگر آپ کا سر گھومنے لگا چکر آنے لگے تو آپ سمجھ جائیں کہ مجھ پر کچھ اثرات ہیں پھر آپ نے اس کو کم سے کم سات مرتبہ ان آیاتوں کو سننا ہے تاکہ آپ کو جو پھیلایا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کو قے کے ذریعے الٹی یعنی الٹی کے ذریعے سے اور دست کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ باہر آئے گا اور آپ خود کو بہت ہی ہلکا محسوس کرنے لگے گے اگر آپ کے اوپر یعنی کوئی سایہ ہے جنات وغیرہ ہے تو وہ بھی آ سکتے ہیں اور کوئی آپ کے پاس پھر دو یا تین بندے ہونے چاہیے جس کی اوپر جنات ہو اس کو پکڑ کر اس موبائل پر اس تلاوت کو لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ایک بار یا دو بار سننے سے ہمیشہ کیلئے یہ چیز بھی آپ سے ختم ہو جائے گی اور نظرِ بد جس کی اوپر ہے نظرِ بد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نظرِ بد اونڈ کو لگ جائے تو اونڈ کو ہانڈیا تک پہنچاتی ہے اور جب انسان کو لگ جائے تو انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے تو اس عمل کو کریں اس کو تنہائی میں بیٹھ کر سنیں سنتے جائیں اگر جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ مجھ پر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بھی ایک بار ضرور سن لیں تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ مجھ پر کچھ ہے کہ نہیں ہے کیونکہ یہ ریزلٹ ایک دم ہی آپ کے سامنے ہوگا میں دن دو دن تین دن ہفتے مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں بس آپ سنتی ہی جیسے آپ سنیں گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اوپر چکر اور آپ کے اوپر یعنی بہوشی سی آنی شروع ہو جائے گی تو آپ سمجھ جائیں کچھ ہے میرے اوپر